ہم اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جڑو حکومت ہمارے پیسے کے سلا کپری موڈ چڑھے گئی کچڑھا ہوا یہ کمپلیٹ اس کے اندر ابھی مسنگ ہے بنانا بنانا مسنگ ہے عائشہ بنانا لے کر آئیں السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل سب کیسے آئیں ہوب سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج یہ ایک اور مدیدار سا ویلوگ ہے تو سب انجوائے کریں میرے ساتھ اور ابھی ابھی جو ہے وہ مہات کے پپا آئے اور یہ کیا لے کر آئے ہیں میرے لئے آیا ہے سرپرائز گیفٹ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی اور میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ مجھے چاہیے اور ان کو یہ ایک جگہ دکھا اور یہ میرے لئے آتے ہوئے لے کر آگئے تھانکیو سو مچ تو اب مہات جو ہے وہ پپا سے پکڑ کے لے آئے ہیں اندر اور مہات کو لگ گئی ہے پریشانی کہ اب جلدی سے اس کو ہم نے انبوکس کرنا ہے اپنے نیو ایئر فرائر کو یہ نہیں کھلا تو اب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ایئر فرائر کے باکس کی اپننگ اور مہات جو ہے وہ اس کو لڑائی کر رہے ہیں کہ میں نے ہی کھولنا ہے مہات جو بیٹا چاہرے مہات مہات جلے لے اپن کریں بیٹا کھلو حرام سے حرام سے کھلو کھلو ہم نے کھلیا اور یہ ہو رہی ہے اپننگ اس کو چیک کرو وارنٹی کاo چیک کر यوسر guys encontramos udah میں نے Effective وارنٹی کا اٹھانا ہو beneficial سکر ایسی تبا ہیiverse اور اسگی کے ورپر یہ اس طرح سے کچھ کہا ہے ہارت تازی ٹھی خ �سر ایسی تپا onda پریش اگر ایسی توقع غروب ہو گئی آپ اسے perfet یہی جس کیا ہے یہ ہے اور ہم نے یہ ہے میں نے یہ ہے اور یہ ہے ایسا یہ ہے یہ یہ ہے چکن برگر ساسجے آپ کو بکھولی جیسے ہیں ایسے ہمارکیٹس میں اس کو بہت دفعہ چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ کیسے کھلتا ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو کیسے کھلتا ہے یہ اور اس کا یہ سائز ہے اس کا 3.6 لیٹر اس کا سائز ہے میں ہمیں چیک کرتے ہیں ایشا نے اس کو کھول لیا ہے اس کو آگے کی طرف ہم پش کریں گے اور نہ نکال دیں گے تو یہ ہے اس کا سائز ہے ایسا بڑا نہیں ہے نورمال سائز ہے اس کا جو ہی اندر کا ہے اس کو ہم نے اچھے سپین کر دیا ہے کنٹینر اور یہ جو ہے یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر دیا کیونکہ یہی پہ کیابنٹ پہ میری اسپیس خالی تھی تو میں یہen رکھ سکتی تھی اور سوئیج بھی جو ہے نہ وہ اس کے یہاں پر ہیچے ہے میں یہاں پر سوئیج بھی لگا سکتی ہوں Shir dingen Alone یہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے اپنے ایر فرائر کو اور انشاءاللہ میں اس کو جلد ہی use کروں گی اور جو کوچھ بھی میں اس پہ بناوں گی تو شیئر کروں گی تو اب میں نے لگا دیا اسپیس پر ہے کو یہ پری ہیٹ میں پری ہیٹ ہو رہا ہے یہ ادھر آئے ہوا بزار رہا ہوگا اور یہ سمسل پر کلک کر چکے نا ون ایٹی پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ پری ہیٹ کریں گے یہ ہے تو ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں گے اس کو ہم لوگ ٹوٹل ٹوویلز منٹس ہو گیا وہاں یہ ون ایٹی سلشیس میں ہم لوگ یہ پری ہیٹ پی ہو رہا ہے دو جب تک یہ ہو رہا ہے تو ماما نے ایلمنٹس کا یہ کیا بنا ہے ماما پر ایلمنٹ پیسٹ ایلمنٹ پیسٹ میں ہے فریس کر دیں گے ماما فرس ٹائم ہم نے بسم اللہ کر لی ہے اپنے ایر فرائر کی اور اس کے اندر میں نے بھی فیلھال دو رول اور ایک سمتہ رکھا ہے کیونکہ فرس ٹائم میں کر رہی ہوں توڑا سا مرددر بھی لگ رہا ہے ایرے دیکھیں اس کا کیا رہز رہا ہے اوکی ایشہ سٹارٹ ابتہ بھی لڑ guilt ایشہ سٹارٹ کا مقابل کر چکنہ نیاز میرے سٹارٹ کیونکہ ہیں وچی interaction ہی پیال اسی طرح آپ کو اس کو کھانا پڑے گا اور ساتھ میں میں نے اس دن بنائے تھے یہ مزیدار سے چھولے اور بہت ہی ضرررز بنے تھے یہ پیاس کو میں نے اس کے ساتھ براون کر کے تو تھا ادھر گلسن کا پیسٹ اور ٹیماٹو پیوری ویٹا میں نے ڈال دی سی اور میرے بہت مزیدار سے چھولے بن گئے تھے اور جو چھولوں کا اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں میں نے ان کو پکا لیا تھا باقی سارے جو نورمل مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے تھے تو یہاں پر آئیشہ نماز پڑھ رہی ہے اور ہم لوگ باقی ہمارے ایلمنٹس بج گئے تھے ان کو ہم چھیل رہتے ہیں میں اور مہات بیٹھ کے اور اس کا پیسٹ بنا کے میں نے فائنلی اب رکھنا تھا فریج میں کیونکہ رات بھی ہو گئی تھی اور پھر نماز کا بھی ٹائم تھا تو بس یہ کام نمٹا کے مجھے بھی نماز پڑھنی تھی تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ابھی میں آپ سے اور بھی ایک دو چیزیں شیئر کرتی ہوں جو میں نے اپنے اے فائر کو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس سے کور کر دیا ہے اور آپ جو ہے وہ میری ایکسائیٹمنٹ کا اندازہ اسی طرح لگا رہے ہوں گے آئیم بری ایکسائٹی ٹوڈے ٹڈے الہمدللہ آج میرا جو ہے وہ یہ چیز بھی پوری ہو گئی ہے کہ میں نے اے فائر لینا تھا اب انشاءاللہ تلالہ اس میں ہم نہیں نہیں ڈیفرین چیزیں جو ہے وہ ٹرائے کریں گے اور اور میرا اے فائر بہت خوش ہوں تو میں آپ سے اب نیکس ڈے کا کلپ شیئر کر رہی ہوں میرے جو ہے وہ یہ ایلمنٹ کی جو میں نے کیوز بنا کے رکھے تھے پیسٹ کے وہ یہ فرید ہو چکے ہیں اور ایلمنٹ شیک کے لیے یہ بہت بیسٹ رہیں گے الحمدللہ یہ کام بھی رائے ایک ہو گیا تھا اور اب میں جو ہے وہ اس دن پکوڑے ٹرائے کیتے ہیں پیاس کے میں نے تھوڑا دھنیا اور تھوڑی سی ہنی میٹ سے ڈال کر اور ہر لیل کا سا ایک دو چمچے بیسٹن ڈال کے مکس کر دیا تھا اور ایک ہار ٹوائل تھوڑا سا اس میں میں نے مکس کر دیا تھا تو یہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ ائر فرائر میں پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے تو ائر فرائر کو یوز کرنے کے جو ہے نا وہ فائدے بھی ہیں تو تھوڑے تھوڑے کہیں گے نقصانات بھی ہیں تو بس ہمیں جو ہے نا وہ اس کو اتنا نادا انلیمیٹڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے چونکہ ابھی ہم نے نیا نیا لی ہے تو اس لئے ہم لوگ جلے لے اس میں چیزیں بنا رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے پکوڑے بھی مزیدار بنے تھے اور جن کے پاس ہے وہ ضرور ٹرائے کریے گا اس میں پکوڑے اور اگر کیے میں ہوں تو مجھے اپنا فیڈویب بتائیے گا کہ آپ لوگ ائر فرائر میں کیسے پکوڑے بنتے ہیں اور یہ کہ ہم ہر چیز اس کے اندر بنا سکتے ہیں آگے آگے انشاءاللہ میں ریسپیز اپنی شیئر کرتی رہوں گی جو جو میں اس میں بناتی رہوں گی ٹرائے کرتی رہوں گی تو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی i hope you like it thank you so much for watching take care like کر دیجئے گا take care